کیجری وال کو بیل پر ساتھ لیکن سی بی آئی کو ایک کا ساتھ تو دوسرے کی فٹکار سپریم کورٹ میں ججوں نے کیا کیا کہا ڈلی کے مکہ منتری اروند کیجری وال کے تحار جیل سے نکلنے کا راستہ صاف شراب گھوٹالا معاملے میں سی بی آئی کی طرف سے درج مقدمے میں بھی زمانت ملی سپریم کورٹ کے دونوں ججوں کی بیل پر سہمتی لیکن سی بی آئی گرفتاری پر مت بھید کلپنا کیجئے ایک ایسا وقت جب دیش کی راجدھانی کا مکہ منتری جیل میں ہو اور پورے دیش کی نگاہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر ٹکی ہو جو کسی بھی اکشن اسے جیل سے رہا کر سکتا ہے آج ہم بات کریں گے اروند کیجری وال کی زمانت سے جڑی کہانی جس میں سی بی آئی اور سپریم کورٹ کی دو ججوں کی بینچ کی ٹکراتی رائے بھی شامل ہے تو آئیے اس ناٹکیے قانونی لڑائی کو گہرائی سے سمجھیں دلی کے مکہ منتری اروند کیجری وال جن کا نام شراب گھوٹالے سے جڑے ایک مقدمے میں سامنے آیا انہیں سی بی آئی نے گرفتار کیا تھا یہ گرفتاری تب ہوئی جب پرورتن ندشالے ای ڈی کے ایک انیا کیس میں انہیں پہلے سے ہی زمانت مل چکی تھی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر سی بی آئی کو کیجری وال کو گرفتار کرنے کی آوشکتہ کیوں محسوس ہوئی سی بی آئی کا کہنا تھا کہ اس گرفتاری کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ ان کے پاس ثبوت تھے کہ کیجری وال اس گھوٹالے میں شامل ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مارچ دو ہزار تئیس میں جب ان سے پوچھتا چھوئی تھی تب سی بی آئی نے انہیں گرفتار کرنے کا کوئی پریاس نہیں کیا تھا یہ گرفتاری تب کی گئی جب ای ڈی کیس میں زمانت ملنے کے بعد ان کا جیل سے نکلنے کا راستہ صاف ہو گیا تھا اب بات آتی ہے سپریم کورٹ کی کیجری وال کی زمانت یاچکہ پر سنوائی کے لیے سپریم کورٹ کے دو جج جسٹس سورے کانت اور جسٹس اجل بھویاں کی بینچ بیٹھی اس بینچ میں اسمتی کا ماحول دیکھنے کو ملا جسٹس سورے کانت کا کہنا تھا کہ سی بی آئی کی گرفتاری پوری طرح سے وید تھی ان کا ماننا تھا کہ سی بی آئی نے گرفتاری سے پہلے سبھی قانونی پرکریاؤں کا پالن کیا ہے نیایک آدیش تھا دھارہ اکتالیس اے تین کا پالن ہوا اور مجسٹریٹ دوارہ وارن جاری کیا گیا تھا اس لیے جانچ ادھکاری کو اترکت کارن بتانے کی آوشکتہ نہیں تھی ان کے انسار گرفتاری میں کوئی کھامی نہیں تھی دوسری اور جسٹس اجل بھویاں کی رائے بلکل الگ تھی ان کا ماننا تھا کہ سی بی آئی کی یہ گرفتاری مہج ایک پریاس تھا کہ جری وال کو جیل میں رکھنے کا کیونکہ انہیں ایڈی معاملے میں زمانت مل چکی تھی انہوں نے سی بی آئی کی اس کاروائی پر سوال اٹھائے کی اگر گرفتاری ضروری تھی تو مارچ دو ہزار تئیس میں جب کیجری وال سے پوچھتا چھوئی تب انہیں کیوں نہیں گرفتار کیا گیا جسٹس بھویاں نے سی بی آئی کی منشاہ پر بھی سوال کھڑے کیے اور کہا کہ یہ گرفتاری کیول ایڈی دوارہ دی گئی زمانت کے پربھاو کو وفل کرنے کا ایک قدم تھا ان ورودہ بھاسی وچاروں کے بیچ سپریم کورٹ نے انتہ کیجری وال کو زمانت دینے کا فیصلہ کیا کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ایک وکست سماج میں مقدمے کے دوران ابھیقتوں کو لمبے سمیہ تک جیل میں رکھنا اچت نہیں ہے نیائیالے نے سمویدھان کے انوچھید اکیس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ ویکتی کی سوطنترتہ سروپری ہے اور جب تک کسی ابھیقت پر آروپ صدھ نہیں ہو جاتے تب تک اسے جیل میں رکھنا صحیح نہیں مانا جا سکتا اگست دو ہزار بائیس میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی اور اب تک چار آروپتر داخل ہو چکے ہیں سترہ ابھیقتوں پر جانچ ہونی باقی ہے اور نکت بھوشے میں ٹرائل پورا ہونے کی سمبھاونہ نہیں ہے ایسے میں کورٹ نے کہا کہ کیجری وال کو زمانت دینے کی سبھی شرطیں پوری ہوتی ہیں لیکن اس کہانی کا سب سے محتوپورن پہلو یہ ہے کہ کیا واقعی سی بی آئی کی گرفتاری کی منشاہ صحیح تھی بائیس مہینے تک کیجری وال کو گرفتار کرنے کی کوئی جرورت نہیں محسوس کی گئی پھر اچانک جب ای ڈی کیس میں انہیں زمانت ملی سی بی آئی نے ترنت ان کی گرفتاری کی مانگ کر دی اس پر جسٹس بھویا نے کہا کہ اس سمیں بدتا پر گمبھیر سوال کھڑے ہوتے ہیں یہاں گرفتاری صرف اس لیے کی گئی تاکہ کیجری وال کو ای ڈی معاملے میں ملی زمانت کا فائدہ نہ مل سکے اور وہ جیل میں ہی بنے رہیں یہاں پورا پرکرن درشاتا ہے کہ کس طرح قانونی پرکریاؤں کا استعمال راجنیتک روپ سے بھی کیا جا سکتا ہے اس طرح سپریم کورٹ کی اس سنوائی نے کئی قانونی اور راجنیتک سوال کھڑے کیے جسٹس سورے کانت اور جسٹس بھویاں کی الگ الگ رائے سے یہ صاف ہوتا ہے کہ یہ معاملہ صرف قانونی نہیں بلکہ گہری راجنیتک مہتوہ کنکشاہوں سے بھی جڑا ہوا ہے آخرکار کیجری وال کو زمانت مل گئی اور اب وی تیہاڑ جیل سے باہر آ چکے ہیں لیکن یہ معاملہ ایک لمبی قانونی لڑائی کا سنکیت دیتا ہے جس میں راجنیتک ڈراما اور قانونی پیچھدگیاں گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیجری وال کی گرفتاری اور زمانت کے پیچھے راجنیتی کا ہاتھ تھا کیا سی بی آئی نے صحیح سمیہ پر کارروائی کی یا یہ صرف ایک راجنیتک چال تھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسے اور دلچسپ ویڈیو ملتے رہیں